ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے نکتہ گائیڈس چینل ناظرین مادی دنیا کا نظام انتہائی مستحکم اور مضبوط ہے جبکہ اس کے مقابلے میں انسانی دنیا کا نظام غیر مستحکم ہے مادی چیزوں میں ہر طرف بناو سنگار ہے جبکہ انسانی دنیا میں ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ قوانین کا پابند ہے جبکہ انسان کسی قانون کا پابند نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر کو دیکھ لیں کہ کمپیوٹر کے اندر جو قوانین فیڈ کر دیے جاتے ہیں کمپیوٹر ساری زندگی اس کی جو بھی عمر ہوتی ہے ان قوانین کا پابند ہوتا ہے کمپیوٹر اگر پہلے دن یہ بتاتا ہے کہ دو جمع دو چار ہوتا ہے تو آخری دن بھی یہی بتاتا ہے کہ دو جمع دو چار ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ شروع میں وہ دو جمع دو چار بتائے اور پھر بعد میں دو جمع دو پانچ بتائے یا چیار ہی چار ہی بتائے گا اور یا پھر وہ بلکل بند ہو جائے گا کوئی طاقتور نظام اور ایک اچھا معاشرہ اس وقت بنتا ہے کہ جب اس معاشرے کے اندر رہنے والے انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائیں جہاں پختگی کی ضرورت ہو وہاں پر وہ لوحہ بن جائیں جہاں پر نرمی کی ضرورت ہو وہاں پر وہ پانی بن جائیں اور جہاں پر خاموش رہنے کی ضرورت ہو وہاں وہ پتھر کی طرح خاموش ہو جائیں جہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہو وہاں وہ پہاڑ کی طرح جم جائیں اور جہاں پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہو وہاں پر وہ سیلاب کی طرح روان دوا ہو جائیں یعنی ہر موقع پر وہی بولیں جو انہیں بولنا چاہیے اور ہر موقع پر وہی ثابت ہوں جو انہیں ثابت ہونا چاہیے ناظرین یہ چیز ایک انسانی معاشرے کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا ایک انسان کے لیے پانی ضروری ہے لیکن معاملہ اگر اس کے برعکس ہو کہ جہاں پر انسان کو وعدہ پورا کرنا چاہیے وہاں پر وہ وعدہ خلافی کرے اور جہاں پر انسان کو شرافت کا پیکر بننا چاہیے وہاں پر وہ کمینہ پن دکھائے جہاں پر اس کو فیاضی دکھانی چاہیے وہاں پر وہ تنگ نظری دکھائے جہاں پر اسے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں پر وہ چھوٹا پن دکھائے جہاں پر اسے معاف کرنا چاہیے کام لینے پر تول جائے جہاں پر اسے اطاعت کرنی چاہیے وہاں پر وہ سرکشی پر اتر آئے جہاں پر اسے اعتراف کرنا چاہیے وہاں پر وہ اعتراف کرنے کے بجائے ہٹ درمی پر اتر آئے جہاں پر اسے اپنے بائی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے وہاں پر وہ پردہ دری کرنے پر تول آئے اور جہاں پر اسے ایسار دکھانا چاہیے وہاں پر وہ خودگرزی پر اتر آئے تو یاد رکھئے اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنا انسان ہونے کا کردار کھو دیا ہے جس اجتماعی معاشرے کا یہ حال ہو کہ اس کے افراد اپنا انسانی کردار کھو دیں تو یاد رکھئے اس معاشرے میں ہر طرف انتشار اور افراد تفریقہ راج ہوگا وہاں پر کوئی بھی نظام ایک مستحکم نظام نہیں بن سکتا وہاں پر کوئی بھی ایک مستحکم اجتماعیت نہیں بن سکتی ایک مضبوط معاشرہ بنانے کے لیے اور ایک مضبوط نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کو انسان بنایا جائے اللہ حافظ موسیقی